موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل سیزن سیون کی خصوصی ٹرانسومیشن اور میں ہوں احسن رزا ناظرین پی ایس ایل سیزن سیون کی ماچز جو ہیں بڑے زبردست قسم کے جا رہے ہیں اور بڑی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں اور بڑے زور لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے اور جیت اپنے نام کرنے کے لیے اور کل کے میچ میں بھی پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیائٹر کے درمیان بڑا زبردست قسم کا ٹاکرہ رہا دونوں ٹیمیں جو ہیں بڑی ہی زبردست قسم کی ٹیمیں ہیں اس سیزن میں لیکن کوئٹا گلیڈیائٹر کو چوبیس ٹرن سے شخص بھی ہوئی اور پشاور ظلمی جو ہے وہ جیت سے ہم کنار ہوئی اور آج کا جو میچ ہے ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان ہونے جا رہا ہے کراچی جو ہے مسلسل ہارتی جا رہی ہے لیکن امید یہی ہے کہ آج کے میچ میں وہ کچھ کر دکھائیں تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے اپنے پینل کا آپ سے تعرف کرا دوں تو تسنیم سمر ڈی کرکٹ کمنٹیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوزیلینڈ سے ہیں اور وقار لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں گراؤنڈ میں اس وقت موجود ہیں اور ساتھ ہی بدیوزما صاحب سینئر سپورٹ جرنلسٹ ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں تو سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پیپسی پلیئر آف دی میچ اچھا جی تلت حسین پلیئر آف دی میچ قرار پائے ہیں تصنیم پشاور کے کل کے میچ سے بات کریں گے پشاور نے جیسے ٹاس جیتا اور پھر خود بیٹنگ کا فیصلہ کیا لگ رہا تھا یہ بحیصلہ جو ہے پچ کے حساب سے بڑا ہی نامناسب قسم کا ہے اور غلط ہو سکتا ہے اور جس طریقے سے شروع میں ہی آغاز میں ہی دو کھلاری جو ہیں پیویلین لوڈ گئے اور لگ یہی رہا تھا کہ ظلمی جو ہے سکور بورڈ پہ بڑا سکور نہیں سجا پائے گی لیکن پھر بھی جیتی جیب ہے وہ طرف کنگی جو ہے وہ چیتی کنگی جو ہے بہترین دینگی جو ہے ظلمی، بسید جو ہے جو کا بڑا ہوگی بیٹر ہیں ٹکو تعویل ۔ ٹکو تعالیٰ ٹ٭، ٹٰ ٹٰ٨ٰ خیلی، ٹٰٰ ٹٰi تھا مولمک جدا جیسے اس کی طور پر پیشتے ہیں کچھ پر امیلہ ملک پیشتے ہیں ملک ملک دوسیٰم ملک ملکی سطرب میں باری مجھوم گناسب ملک شویف jakیر شیف ملک شئیف ملکب بوجود بصور پیشتے ہیں سوی cassابل کا قدرت ملک ملک باستید جسی نبیگا بسین تلید فرمان شیفان روزر نتوارد متى ایسان ثماتی جیفتا موسیقی اتنے کی ایشتا ہے نیتی سلمی تٹھو تکے ہیں آجان روی کبیشان رویی کبیشان روی شبید مقبیشان برون باشتاری سے ہوجود سبراً کرکار ممنونون ادام با برمز ایز دیکھنچون قویشان پیوئی جگرد آخر سمید عشان رویی کبیشان رویی کبیشان روییی اینجام سمید ایک تک سوید ملیتی بتک سمید انتیسیم ملیقی پیدیویشان رویی نیتی تناسیر ہی پسیل طرح کیا اسی طرح کیا اس کے اب چلی طرح کیا محابر ویزافر اتجائے جانب چلی کہ اس کی طرح کیا جمع بلک اچھا تسنیم بین کے چار چھکے بھی اس میں شامل ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں جون گی اس تو اختازakte بارے میں اور اکی ق encompasses اقیدے کitarian Till Diese Ü coins به پر کزر ویت tricked出ی Trentений وہ اجر labeledی کچی کہ باس جملب یکت sect کرکیت nibkov یکی جیرفت بیس کے لیا چ tecnی است جیے ، Kopر کرو بیونک ج fedد ڈی چھ پ چیفت اور ک recall کچھ پیش Navس ا incorpor بین نے بڑا ہی زبردست کل کھل پیش کیا ہے وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار بتائی گا کل کے گراؤن میں کیا منظر دیکھ رہے تھے لاہوریے کتنے پرجوش تھے کیونکہ دو مضبوط ٹیمیں جو تھیں وہ آمنے سامنے تھیں اور لاہوریوں نے ویسے یہ بھی بتائی گا کس نے سب سے زیادہ کس کو سپورٹ کیا ہے احسن آپ نے بالکل صحیح کہا کل تمشہیوں کی اعتداد زیادہ نہیں تھی لیکن پھر بھی ایک اچھا خاصا کراؤڈ ضرور موجود تھا جو زیادہ تر کوٹا گریجو تھا اس کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن پشاور ظلمی کو بھی چاہنے والے کافی تھے کیونکہ کل بھی ایک بہت بڑا میچ تھا دونوں کو چھے چھے پوائنٹ سے جو ٹیم میچ جیتی تھی تو زیادہ بات ہے اس کے پلی آف میں جگہ بنانے کی جو راہ وہ بار ہو جاتی اس لیے وہ زیادہ کوٹا گریجویٹرز کو سپورٹ کر رہے تھے کوٹا گریجویٹرز بدکسپسی سے جو شائع کی سے ہماری بات ہی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوس کر گی لیکن ابھی اس کے بعد چانسز ہیں موجود ہیں بھی دو میچز کوٹا گریجویٹرز نے مزید کھیلے ہیں بارل پشاور ظلمی اور کوٹا گریجویٹرز کی جو ٹیمیں ہیں ان کے درمیان اپس میں ٹائی پڑے گی کہ کون پلی آف میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے شائع کین آج جو میچ ہے ملتان سلطانس کا میچ ہے اور پشاور کراچی ٹنگز کے درمیان میچ ہے اور آج سو فیصد شائع کین جو حکومت کی جانب سے آرڈر جاری کیے گئے تھے سو فیصد شائع کین ہوں گے سولہ فروری کے میچ میں بارل کل جو پشاور ظلمی نے ٹاز جیتا ہو ٹاز جیت کے پہلے بیٹنگ کی تو کافی ایسٹ لگ رہا تھا کیونکہ ڈیو فیکٹر کافی تھا اور شام لاہور میں کافی ڈیو تھی لیکن جو کوٹا گریجویٹرز ہے وہ پرفارم نہیں کسپکی صرف ویل سمیڈ نے جارانہ بیٹنگ کی بارل بعد میں جو بینٹ کٹنگ کے پشاور ظلمی کے انہوں نے جب سویل تنمیر کو چیار چھکے جڑے تو شائع کین کافی پور جوش ہمیں دکھائی دے رہے تھے بارل زیادہ جس طرح کی ملاک کو بتایا ہے کہ جو شائع کین ہیں وہ کوٹا گریجویٹرز کو ہی سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اچھے تصنیم کوٹا گریجویٹرز کو شائع کین جو ہیں وہ بڑا سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے وقار جیسے بتا رہے ہیں لیکن اب جو کل کی ہار ہے کوٹا کی اس کے بعد کتنا مشکل دیکھ رہی ہے ٹیم کے لیے کیونکہ ٹاپ فور تک رسائی ہونا پہلے تو کراچی اور کراچی کی بات ہی کریں تو وہ تو ہے ہی ٹاپ فور میں نہیں لیکن اس کے بعد اب کوٹا کا نمبر آگیا ہے تو ٹاپ فور میں پہنچنا کتنا مشکل دیکھ رہی ہے بشکل دیکھاتا ہے آپ کو مجھے مجھے ممکہ کے ساتھوں کی میں جوزہ مختلف حاسوب ہے اور سوطان جانتے ہیں کرتا ہے جوزہ جانتے ہیں ٹھیکٹیہ کیا ہمیں ایک امید غزیر کا اولادا ہے اسلامباد کرنے کے ساتھ کی PEKA عنہ دونے کے لئے آپ جوزہ کی وصلے ہیں شباحات کا مرضoloحہ ہمیں انجاز کی دائیں مجھے ہیں پھر امین جوزہ لغتا ہے قویٹا Gladiators one thing has to be said for them no matter how poorly they started out in this PSL they brought themselves back from it in a spectacular way it absolutely helps that Jason Roy was added to their ranks لیکن Pippi with the bowling changes that they've had to make up for it's been a hard slot but just putting their head down and I think that there's still anything that can happen there are other results that can go a team's way as well here we have break and we'll talk about it and we'll talk more about it which is the match we have Kuwaita and Pishawar and Pishawar are in the middle of the day so we'll be with you we'll come back we'll come back to the show sir sir we'll come back to the show so we'll talk about it I'll talk about it when we start I'll talk about it that Kuita who will be but in the actual when you have a team combination doesn't make it so many problems I'll talk about it Jason Roy when he's team two matches he'll run he'll come back to it and he'll come back to it so he'll be a team a challenge which is a team that you'll be very much a challenge so I'll talk about it ایسا بولر نہیں تھا جس نے کوئی ایسی بولنگ کی ہو جس نے دوسری جو بیٹر تھے ان کو پریشان کیا ہو جس کی وجہ سے جو ہے اتنا سکور ہو جگا ایک موقع پر تو اگر شویب ملک اس وقت آؤٹنا ہوتے تو میرے خیال میں دو سو رنز کروس ہو جاتے لیکن جو ستائیس رنز کا آور تھا سویل تنویر کا جو بین کٹنگ نے ان کو جو ہیٹ کیا تو میرے خیال وہی آور جو ہے ان کا میچ ویننگ آور ثابت ہوا پچھاور زرمی کا اگر آپ دیکھیں تو جو آخری آور تھا نسی چاہ نے کیا سب دو سے تین انہوں نے دیئے تو میرے خیال میں یہاں پر تھوڑی سی فیلڈنگ کوئٹہ کی اس طرح کی نہیں ہوئی پھر جب آپ عام موقع پر کیٹ چھوڑ دیتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اب جو پچھاور کا جو مرال ہے وہ کافی بلند ہوا ہے اس جیت کے بعد اب سرفاز جب دیکھیں اب ٹیم چل رہی ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سرفاز احمد جو آپ کے پاس اتنے اچھے بیٹر امر اکمل کو آپ جو ہے وہ یو اس نہیں کر رہے آپ چھٹے ساتھوے نمبر پر بیج رہے تو میرے خیال میں جب ایک پریر ان کا آؤٹ ہوا تھا تو خواہ پر عمر اکمل کو بیج دینا چاہیے تھا کیونکہ عمر اکمل ایک ایسا بیٹر ہے کہ جو دائرے کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور لمبی ہیٹنگ بھی کر سکتا ہے سرفاز کو آپ دیکھیں سرفاز اگر آئے تو سرفاز نے آگے نیچے نیچے ہی شورٹ کے لیے جو وہ کھیل دیں تو میرے خیال میں وہاں پر ایک سمجھ کے ساتھ کوئی ایسا بلے ب جو لمبی ہیٹنگ کر سکتا تو وہاں ان کے لیے آسانی ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہاں آپ کو کریڑے دینا پڑے گا جو پشاور ظلمی کے خاص طور پر جو ہیں عثمان قادر انہوں نے بہت سے بدست بولی کی اور وہی ٹرننگ پوائنٹ جو ان کی تین وکٹیں تھی اور انہوں نے رنس بھی کم دی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی گوگلی بھی کی ان کی بول سپن بھی ہو رہا تھا ان کا بول جو ہے وہ لیگ سپن ب بھی ہو رہا تھا تو میرے خیال میں یہاں آپ کوئٹا کے لیے چانس نہیں ہے آٹھ میچ آپ کھیل چکے چار آ رہے ہیں چار جو ہیں تین جیتے ہیں بلکہ پانچ آ رہے ہیں اور تین جیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ دونوں میچ جیتنے ہوں گے اور پشاور ظلمی کو ایک اچھا موقع مل گیا ہے یہاں انہوں نے رنڈیٹ بھی اپنا بہتر کر لی ہے تو اب جو پشاور کی جو کوشش ہوگی کہ اب میچ لوز نہ کیا جائے اور جیتا جائے اب دیکھتے ہیں کیونکہ جو اگلے دو میچے ہیں وہ ب� پشاور کے ہے تو جس طرح سے ان کی بیٹنگ چل لی ہے بولنگ چل لی ہے بیلڈنگ چل لی ہے تو ایسی جو فتوات ہوتی ہیں اس سے کافی مرال برند ہوتا ہے ٹیموں کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ پشاور کو میں چوتھی ٹیم دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہ اچھا اچھے یعنی آپ کو لگ رہا ہے پشاور کا موریل جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہائی ہے اسی پر تصنیم سے بھی بات کرتے ہیں تصنیم بتائیے گا ہم نے کرکٹرز کی پرفارمنس پر بات کی یہ بتائیے گا کہ ظلمی کے جو اوپننگ پلئر ہیں ہارس بڑی زبردست قسم کی بیٹنگ کر رہے ہیں اور دیکھا جائے اور کہا بھی جائے تو لگ رہا ہے کہ وہ بابر آزم کی طرح بڑی سٹائلش شارٹ جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور پی ایس ایل میں بھی پہلی دفع ہائے تو ان کی بیٹنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جی ہی 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 ہ اور بین اور سوہیل تنویر کے درمیان تھوڑی سی بدمزگی بھی ہمیں دیکھنے کو ملی اور شائقین اس بدمزگی بھی کیا کہتے ہیں جی بلکل شائقین نے یہ بدمزگی کافی دیکھی اور کئی شائقین تو ایسے ہیں جنہوں نے بلکہ انجوائے بھی کیا ہے کیونکہ بین کٹنگ نے کسی جارا نا بیٹنگ کا مزارہ کیا پھر سوہیل تنویر کو داری بعد ایک آور میں جب چھکے پڑے تو بعد میں جب بین کٹنگ آؤٹ ہوئے تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا بلکہ اب جو پاکستان سوپر لیگ کی انتظامی ہیں ان کی جانب سے بین بھی کر دیا گیا ہے میچ ریفری کی جانب سے ان کو پندرہ پندرہ فیصد میچ فیصد کا درمانہ بھی آئیت کر دیا گیا ہے اب اوپر سے عثمان قادر کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا کہ عثمان قادر نے بھی جب عمر اکمر کا آور کیا تو انہوں نے اپنی ایک پرچی برحال لے رہا ہی ہے ہوا میں اور اپنے شائقین کو دکھایا ہے تو وہ بھی جو ویڈیا پر بھی کافی اس کی بیعت سے بھی اوپر سے جو خیزات سوٹی میں میچ چیز دیکھنے والے شائقین تھے وہ بھی کافی ان کے اس ایکشن سے لطفوں لوگوں میں بارل کل کا میچ جسٹانگوینا کو بتایا ہے بہت بڑا میچ تھا اور شائقین کی جو اکثریت تھی وہ کوٹا گلے ٹیٹرز کو سپورٹ کر رہی تھی اور ویل سیمٹ کی بیٹنگ پر بھی کافی وہ دات دیتے رہے اور بڑا ہی خوبصورت میچ دیکھنے والے شائقین کا جو ہے ملا جو لا تاثر سامنے آیا کوئٹا کو وہ دات دیتے ہوئے نظر آئے اور بریک پر جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو کراچی اور ملتان کا جو آج مقابلہ ہونے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوئیے گا ملتان سلطان میں آج مقابلہ ہونے جا رہے ہیں ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ودی صاحب فرمائیے گا کہ کراچی پی اصل میں مسلسل ہار سے ہم کنار ہوتی رہی ہے اور کراچی کے جو مدعہ ہیں وہ بھی بڑے افسردہ نظر آتے ہیں آج بھی کیا میچ ون سائیڈڈ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو اگر لاسٹ میچ جو اسلام آباد اور کراچی کے درمیان ہوا تو تب لگ رہا تھا کہ کراچی جیت رہی ہے لیکن آخر میں پھر وہ ہی ہوا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اب کراچی خود تو نہیں جیت سکتی کیونکہ باہر ہو چکے ہیں لیکن دوسروں کے مسئلے ضرور خراب کر سکتی ہے کیونکہ ایک آج یا دو جیت اس کی جو ہے وہ دوسری ٹیموں کے لیے جو ہے وہ تھوڑی بہت پرابلم ضرور پیدا کر سکتی ہے کیونکہ اب سات میچز آرنے کے بعد آپ مکمل طور پر پاکستان سپر لیگ سے باہر ہو چکے ہیں آپ کا کوئی چانس نہیں ہے اور بابر آزم جو پاکستان ٹیم سے تو بڑی چی کپتانی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ریکارڈ انہوں نے آج بنا دیا ہے پچھلے میچ آرنے کے بعد مسلسل پی ایس ایل میں انہوں نے آٹھ میچز میں قیادت کی سات میچ یہ ہیں اور ایک پچھلے سیزن میں انہوں نے میچ کی قیادت کی تھی تو آٹھ میچ وہ مسلسل اپنی کپتانی میں آر چکے ہیں تو یہ ایک بڑی انٹسٹک خبر ہے کہ ایک ایسا کمجاب کپتان جو اب ٹیم کے لیے کمجاب ہے قومی ٹیم کے لیے لیکن پی ایس ایل میں مسلسل ناکام نظر آتا ہے اور خاص اور پر آپ دیکھیں جو کراچی کی ٹیم ہے اس نے صرف دو سے تین کراڑیوں پر جو ہے وہ ریلائی کیا خاص بابر آزم ہو گئے یا محمد آمیر ہو گئے تو ان دو پنیر آمیر شروع میں انٹویٹ ہو گئے بابر آزم کا بلہ ویسے نہیں چلا شجیر خان وہی اپنے 35-40 سن رنز کرنے کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں یا کبھی بلکل ہی انڈر ٹین ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں نہ ہی ان کی آؤپننگ ایسی تھی نہ ہی ان کا میڈر آرڈر ایسا تھا اور بالنگ بھی ان کی تائی کمزور تھی جس کی وجہ سے مینجمنٹ اور کپتانی کے مینجمنٹ اور کپتانی کے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں تصنیم ہمارے ساتھ موجود ہیں تصنیم سے جانوں گا تصنیم آج آپ سے تو سارے کرٹیکٹرز کی پرفارمنس پہ بات ہوتی رہی یہ بتائیے گا شانواز دھانی جس طرح کا کھیل پیش کر رہے ہیں تو کیا انہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ورڈ کپ میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور ساتھ حسن علی کی پرفارمنس کو بھی زرہ کمپیئر کیجئے گا اچھا تصنیم تک آواز نہیں پہنچ پا رہی آج کے میچ کی حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے میچ کے میں ہمارے جو میاں مٹو ہیں وہ کس کو جتا رہے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں لو جی میاں مٹو نے تو ملتان سلطانز کو آج جتا دیا ہے بدیو زمان صاحب بتائیے گا ملتان سلطانز کی ٹیم آپ کو آج جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ رزوان نے جو کپتانی کے جہور دکھائیں ہیں وہ بڑے زبردست ہیں بڑی صاحب آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے میری اچھا بکار یہ بتائیے گا کون آج آپ کو جیتا وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں جہاں تک جیت کی بات کرتے ہیں تو ملتان کی ٹیم جو ہے جیتی بھی آ رہی ہے اور مجھے وہی لگ رہا ہے کہ وہی جیتے گی لیکن کراچی کے ٹیم جو ہے اب جاتے جاتے میں نے آپ کو بولا نا کوئی نہ کوئی اپسیٹ کر سکتی ہے یا کیونکہ ملتان کو تو فرق نہیں پڑتا وہ پہلے ہی پلی آف کے لیے کوالی فائی کر چکے ہیں تو آج وہ کھل کر کھیلیں گے ان پر پریشر کوئی نہیں ہوگا جیتے تو بھی بار ہیں ہارے تو بھی بار ہیں اچھا یعنی آپ کو آج ملتان جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آج بدیوزما صاحب ہمارے ساتھ رہے اور وقار حسین ہمارے ساتھ رہے آپ تینوں کا بہت زیادہ شکریہ اور کراچی والو آج جیت ہی کہ دکھا دو کیونکہ وہ یہ شائقین جو ہیں تمہاری جیت کے انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں لیکن جو بھی جیتے گا جیت پاکستان کی ہوگی پاکستان زندہ وات اللہ حافظ